اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ چوزی صاحب ہیں پائینئر انشورنس ایجنسی چلاتے ہیں یہ اور ان کی یہ آفیس آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں بہتی شاندار کلین اور انہوں نے ایک پیپر ایک کوئی تن کا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جب آپ مار جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور منظر نظر آتا ہے تو ان کو ان چیزوں سے کیسا محسوس ہوتا ہے یا پوچھتے آئیے تو حضی صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی بندہ آپ کے دکان کے سامنے تھوکتا ہے یا پھر وہ مانک چند چباتا رہتا ہے یا چائے کی کپیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی میں صاحب سترہ بندہ ہوں روزانہ صبح آ کے جب میں آفیس کھولتا ہوں تو میرے دروازے کے آگے میرے پورے سٹور کے فیس کے آگے پان کی پیکیں اور چائے گرائی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے لوگ تو چائے کے خالی کپ اس میں چائے بھی ہوتی ہے وہ بھی رکھ جاتے ہیں میرے دور کے آگے بہت سارے لوگ ایک کپ میں اپنی پان کی پیکے رکھ جاتے ہیں میرے دور کے آگے میں صبح صبح اٹھا کے ان کو پھینکتا ہوں اور کئی دفعہ جب مجھے زیادہ لگتا ہے تو میں آکے خود دھوتا ہوں اس قدر یہ غلیظ ترین حرکت ہے جس کی جتنی بھی زیادہ مضمت کی جائے کم ہے ان لوگوں کو کم از کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی حرکت کرتے ہیں کچھ چیز کھاتے ہیں غلط اول تو یہ غلط چیز ہے کھانی نہیں چاہیے اپنے جسم میں زہر انڈل رہے ہیں یہ لوگ لیکن اگر یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی پرابرٹی کے آگے گند مت پھینکیں کسی کو عذیت مند دیں کسی کو نقصان مت پہچائیں لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے یہ لوگ روزانہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جی آپ نے چودی صاحب کو سنا کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں ان کی دکان کے باہر جو میس ہوتا ہے اور وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے اور ہر روز کی کہانی ہے ایسے تو کچھ کسی ساؤت کے گیس ٹیشن وغیرہ میں یا کہیں گیٹو نیبروڈ میں بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہر روز بندہ آکے کسی دوسرے بندے کا کچھرا صاف کر رہا ہے تو وہ برابر والوں کو بھی چاہیے کہ سمجھیں اور کھانے پینے والوں کو بھی سمجھنا آپ چاہیے کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے شکاگو میں ہوتے ہوئے بھی آپ ٹی ڈی وی ایس ترڈ ورلڈ سنڈرمز کیاری کر رہے ہو اپنے ساتھ تو اس کا یہی موضوع ہے کہ ترڈ ورلڈ سنڈرمز آپ نے دیکھا چودی صاحب کو بڑے ماشاءاللہ دیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم